اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنگش کی اکثریت افغانستان کی صوبوں پکتیا پکتکا غزنی اور خوط میں ان کی اکثریت ہیں بنگش قبائل کی سرزمین اہاڑی ہلا کر رہی ہیں بنگش قبائل کی خاندانی طور پر بنگشوں نے مغلوں کا ساتھ دیا اس کے باہد شالخان خٹک ان سے نراز ہو گیا تاریخی لحاظ سے بنگش حرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو افغانستان میں آ کر آباد ہو گئی سید اسمیل شاہ بنگش جو بنگش قبائل کا سردار تھا وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ولید کا داماد تھا وہ انتہائی بہادر تھا یہ قبیلہ بہت جابیتا جس کے خلاف اٹھتا اس کی بے حکونی کر ڈالتا اس لئے بنگش جڑ سے اکارنے والا کہلائے جبکہ کچھ مورخین کے مطابق بنگش کا مطلب پیر مرور زمانہ سے یہ لفظ بنگش ہو گیا پر حباد کے بنگش قبیلہ سے تعلق رکھنے والے نوابوں نے اس ہلاکی کی تاریخ میں اہم کردار آدا کیا ان کا جد امجد فحمد خان بنگش تھا بنگش قبائل سو پیسد پشتون ہے اس لئے ان کی زبان بھی کندہاری لہجے کی پشتو ہے لیکن ان کے پشتو کی ایک حلیدہ پہچان ہے موسیقی